اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو می یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب پاکستانی ینگ اور خوبصورت اداکارہ زینب شبیر نے مشہور پاکستانی اداکار اور موڈل کو پرپوسٹ کر دیا مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اب سارا خان کے بعد زینب شبیر نے اداکار اور موڈل اسامہ خان کو شادی کے لیے پرپوسٹ کر دیا جی ہاں ڈراما سیریس ساموری میں یہ دونوں اداکار ایک ساتھ مرکزی کردار نبھا چکے ہیں اس کے علاوہ یہ اکثر اکار سوشل میڈیا پر بھی ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں اب حال ہی میں زینب شبیر نے اپنے انسٹرگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے لکھا ہے اسامہ خان ہر وقت میرے ساتھ رہنے کا شکریہ میں آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس کے بعد اسامہ خان نے اپنی اور زینب کی ایک خوبصورت سی تصویر شیئر کی جس پر لوگوں نے ان کو ایزا کپل پسند کیا یہاں تک کہ ایک ساریف نے کومنٹس میں لکھا کہ اگر آپ دونوں شادی کر لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا برا نام منائیے گا جس پر اسامہ خان نے کہا کیوں نہیں میں اس پر ضرور غور کروں گا زینب شبیر نے اپنی محنت اور لگن سے بہت ہی کم عرصے میں شو بیز انڈسٹری میں اپنا نام بنا لیا ہے اور یہ اپنی خوبصورتی اور شاندار عدکاری سے سب کو اپنا گرویدہ بنا چکی ہیں زینب شبیر 26 جون 1998 کو کراچی میں پیدا ہوئیں اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں ہی رہتی ہیں اس وقت ان کی عمر 22 سال ہے زینب شبیر کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ ہے اگر ان کی فیملی کی بات کی جائے تو ان کی فیملی میں کسی کا تعلق بھی شو بیز انڈسٹری سے نہیں ہے مگر ان کی والدہ ہمیشہ سے ہی زینب کو ایک اداکارہ بنتا دیکھنا چاہتی تھی اور کیریئر کے آغاز میں ان کی والدہ نے بہت سپورٹ بھی کیا زینب شبیر انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد بیکوم کی تعلیم حاصل کر رہی تھی مگر ایک سال کے بعد انہیں ایک ڈراما سیریل کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا جس کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور کیریئر پر توجہ دی اور یہ اب تک کئی کامیاب ڈراما میں بھی کام کر چکی ہیں ان کے ڈراموں کے نام ساموری ایمان پیا نام کا دیا ملالے یار دکھاوا حقیقت مہر پوش شامل ہیں اس وقت زینب شبیر ڈراما سیریل مہر پوش میں محروب یعنی آئیزہ خان کی بہن کا کردار نبھا رہی ہیں جس میں ان کی اداکاری کو بہت پسند بھی کیا جا رہا ہے اگر آپ کو بھی زینب شبیر پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی موسیقی